بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو سٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کہتے ہیں جس کے پاس بڑے وسیع و ریز اختیارات ہوتے ہیں اختیارات تو ہیں لیکن مگر اس کے پاس قوت نافضہ اس طرح سے نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہے لیکن ہماری حکومتیں جو بھی ہوں جس کی بھی ہوں انہوں نے کبھی بھی جو ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹیز ان کو کبھی بھی اتنا فنکشنل نہیں ہونے دیا ان کی اس کے لیے قانون سازی شاید کرنی پڑے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یا پھر یہ کہ مطلوبہ قوانین اور کور ان کمیٹیوں کو حاصل ہے لیکن دنیا بھر میں جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی وہ گورن کرتی ہیں وہ مانیٹر کرتی ہیں وہ اوور سائٹ کرتی ہیں ایون کے دنیا کے جو بھر کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ایون کے جو دنیا کے حساس ترین ادارے ہیں ان کو بھی جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں یہ سٹینڈنگ کمیٹیز وہ اوور سائٹ کرتی ہیں ان کی نگرانی کرتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں ان کے آگے وہ جواب طلب ہوتی ہیں اور جو کمیٹی ایک دفعہ آرڈر پاس کر دے وہ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس پر عمل ہونا ہوتا ہے اور یہاں کی کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ ٹوثلس ہیں ان کے دانت نہیں ہیں مطلب وہ کٹ نہیں سکتی یہ جو ٹوثلس جس کو کہتے ہیں کہ بے اثر پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ سامب کا خوف تو پتہ نہیں اب یہ مثال اس پر فٹ بیٹھتی ہے جب ٹوثلس کہتے ہیں تو پھر یہ کہ اگر کسی کے کٹنے کا دسنے کا خوف ہی نہ ہو تو پھر اس کا خوف کائے گو رہنا ہے تو اگرچہ یہ نام کی ہی فنکشنل کمیٹیاں تھی سٹینڈنگ کمیٹیز پارلیمنٹ کی سینٹ کی قومی اسمبلی کی لیکن حکومت کیا اپوزیشن کیا اپوزیشن خصوصا وہ ایک زمینداری لینے کو تیار ہی نہیں ہے انسانی حقوق کی کمیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو یہ مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے حقوق کے اوپر سب سے بڑی نگران ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہ اگر ریاست کے ریاست کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ طاقت کا جو اختیار ہوتا ہے یا طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین نشہ ہے اس سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے جو اختیار اور طاقت کا نشہ ہے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی جو سوبر پولٹیکل پارٹیز بڑی بڑی قداور شخصیات ان کے دماغ طاقت مفلوج کر دیتی ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کا ہوا عمران خان صاحب کے بائیس سال کی جو جد و جہد ہے بقول ان کے جو جد و جہد ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنی اصول کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن جو ہی اقتدار کا چھانٹا جو ہے نا کوڑا ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو ان کی آنکھوں پہ چڑگی ہے پٹی اور وہ بے اختیار وہ چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں کوئی اپنا آ رہا ہے بیگانہ آ رہا ہے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے تو اس لیے ضروری تھا کہ جو سینٹ کی برائے نام ہی سہی نام نہاد ہی سہی جو انسانی حقوق کی کمیٹی تھی سٹیننگ کمیٹی برائے انسانی حقوق یہ ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں اس کی جو چیرمنٹ شپ ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہوتی اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں حسب اختلاف کی بکا کی کرسی اس کے پاس ہے یوسف رزاگلانی صاحب کی صورت میں تو جو کمیٹیاں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں وہ ڈیوائیڈ کر کے کچھ کمیٹیاں حکومت نے اپوزیشن کے حصے میں جو آ رہی تھی وہ ان کو دے دی اب یہاں سے آگے ایک بڑی اپوزیشن ہے نیچے مختلف پارٹیاں ہیں تو ان میں یہ بانڈ دی گی مسلم لیگ نے زد کر کے اسرار کر کے جو یہ ہے انسانی حقوق کی کمیٹی یہ لی اور یہ مشاہد حسین صاحب سید کے سپرد کر دی مشاہد حسین صاحب کے سپرد کرنا یہ کمیٹی ویسے ہی میرا مطلب ہے کہ انسانی حقوق کی ویسے ہی تظلیل ہے میں وہ ایک صحافی بھی ہیں یا کہلیں کہ ایک صحافی ہوا کرتے تھے لیکن ان کا کوئی سیاسی کردار جو ہے وہ قابل فخر نہیں ہے کہ وہ کہنے کو تو انقلابی بنتے ہیں وہ کہنے کو پتہ نہیں بہت کچھ بنتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے کبھی بھی آنکھے بکھے سے کبھی بھی باہر نہیں گئے تو سٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کا چیرمین ہونے کا مقصد ہے کہ آپ کا اٹھ کھڑکا ہے ان پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ پاکستان کی بہت سی ایون عدلیہ کے ساتھ بھی ایک طرح سے ایون کے نیب کے ساتھ اب جب یہ مصطفیٰ نماز کھو کر اس کے چیر پرسن ہوا کرتے تھے اس کمیٹی کے انہوں نے انسانی حقوق کی اس کمیٹی میں چیرمین نیب کو طلب کر لیا تھا بہت حصیت مسنگ پرسن جو تھا کمیشن اس کے سربراہ کے لیکن وہ اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بڑی ٹوثلس ہاملس بڑی جس کو کہتے ہیں برائے نام بڑی ہومی اور پہتھک قسم کی بڑی درمیانی سی مطلب میں وہ الفاظ کر کے تو کسی انسانی جو ہوتی جنس اس کی متضحیق نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو ہے وہ یہ کمیٹیاں تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں یہ برائے نام سی کمیٹیاں ہیں ایک یعنی آپ کہلیں چیرمین نیب کو یا آپ کہلیں کہ جو ہے انسانی وہ کیا ہے جی جو لوگ اغواہ ہو جاتے ہیں لا پتہ افراد کمیشن کے چیرمین کے طور پر جسٹس جعوید اقبال صاحب کو جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب کو طلب کیا تھا کوئی سال ہو جلا ہے وہ آج تک پیش نہیں ہوئے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور پاکستان کی پارلیمنٹی کمیٹیوں کی کل ملا کے یہ اوقات ہے کہ وہ کسی کو طلب کرنے پہ آئیں کسی باثر کو کسی طاقتور کو تو وہ کہتا قدو وہ یوں کر کے کہتا ٹھینگا تو یہ ٹھینگا وہ دکھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جو ہیں غریب غربہ مارے لسے کیا وہ جی میاون بخشتا کلام کے مارے دا کی زور محمد رو پینا یا ناز جانا تو یہ معاملہ ہے ہمارا ہم تو رو ہی سکتے ہیں یا پھر دور لگا سکتے ہیں تو دور ابھی تک پتہ نہیں کچھ لگا لیتے ہیں کچھ نہیں لگاتے یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی تو فیق ہے لیکن رونے پہ پہ تو براہ بدلہ پہ کہ رونے کے تو ہم چمپئین ہیں تو رو تو ہم سکتے ہیں اور روتے رہتے ہیں تو برحال یہ مشاہد سینسید صاحب اس کمیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اگر اس کمیٹی کا چیرمن بن گیا تو مجھے کل سے درخواستیں آنے شروع ہو جانی ہیں متی اللہ جان کو کس نے مارا یہ اسطور کا معاملہ کیا ہے یہ آسمہ شرازی جو ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے یہ حامد میر کی نوکری کون کھا گیا یہ ملک ریاض جو ہے یہ اس نے انی ڈالی ہوئی ہے سندھ میں یہ کیوں ڈالی ہوئی ہے مطلب پاکستان میں تو انسانیت کی جتنی تظلیل ہوتی ہے ویسے کہنا ہے کہ تو ہم الحمدللہ ریاست مدینہ کے شہری ہیں لیکن یہاں پر جو لوگوں کو اندر وہ میں حامد میر صاحب کا سن رہا تھا ایک انٹرویو اس میں وہ بتا رہے ہیں اب وہ خبریں ہمارے تک نہیں ہیں جو فیل وقت یا کم از کم لاہور کے جو صحافی ہیں وہ ان تک برائے راستی خبر نہیں پہنچی کہ ہماری جو خواتین کولیگز ہیں ان کے گھروں میں گھس کر کون جو ہے وہ دمکیاں لگا رہا ہے تو وہ بیچاری گرگرستی والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جتنی مرضی پروفیشنل ہو جائیں یا جتنی مرضی وہ پریکٹیکل یا وہ اے میرے پروڈیسر صاحب دا فون ہو جائے ہیں انہوں شوق ہیں کہ یا تکھنگ لیں تو یا پھر جڑے نا کوئی میوزک شوزک ڈڑے نا آن کر کے نا دے دے رہن ابھی میری گال سنو میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں دوستو یار یہ آپ غلط بول گیا کوئی ٹوک دیں برحال انہوں لگیا رہے ہیں تو جو کرنڈے ہیں ویڈیوز ویکھن پتہ نہیں کڑی کڑی ویڈیوز ویڈے رہے ہیں اللہ بہتر جاندہ برحال تو وہ جو گھرگرستی والی خواتین ہوتی ہیں وہ جتنی مرضی پروفیشنل ہو جائیں پاکستان میں عورت عورت ہی ہوتی ہے حضور اللہ وہ کھل کے نہیں بول سکتی اس نے کہا کہ جی کہ وہ شکایت کریں گے تو پتہ نہیں وہ سسرال والے کیا کہیں گے پتہ نہیں کس کس قسم کا تانہ دیں گے کہ تو بار پتہ نہیں کی کرنی ہے پتہ نہیں کنوں کنوں رکھے تو بار اس طرح کا ہمارا یہ قومی مزاج ہے کہ ہم اپنی جو بہو ہے اس کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو مقام اپنی بیٹی کو دیتے ہیں یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے برحال تو یہ کمیٹی مشاہد حسین صاحب کے پاس ہو سکتا ہے کل کلان کو کوئی عورت چلی جاتی صحافی عورت کہ حضور میری یہ گھر میں پتہ نہیں کون گھساتا ہے اور تم کیا لگاتا ہے بچوں کو اٹھا لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ مشاہد حسین صاحب کی جو جبلت ہے ان کی جو فطرت ہے وہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے وہ یہ اٹھا نہیں سکتی بوجھ کہ وہ پاکستان کے حساس اداروں سے جن پر اوپر یہ الزام سچا جھوٹا جو بھی لگتا ہے کہ جی یہ جو اغواہ ہو جاتے ہیں جو لا پتہ لوگ ہو جاتے ہیں یہ ان پر الزام لگتا ہے یہ جو لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں صحافی یہ لڑکی کے بھائی آج تک ہمیں نہیں مل سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی یادتہ تو کہتا ہے کہ لڑکی کے بھائیوں سے بلا کے ان کو پوچھیں کہ حضور اعلیٰ کہ پہلے لڑکی نو سمجھا لو اس کو سمجھا لیں ہمیں جو آج دوسرے دن کٹنے آ جاتے ہیں پھینٹ لگانے آ جاتے ہیں کہ لڑکی کے بھائی آئے تھے اور پھینٹ لگا کے چلے گے یا پھر لڑکی کو سمجھائیں کہ وہ ایسے بندے جو پاکستان کے بادشاہوں کے یا بادشاہ گروں کے جو مداصرہ ہیں ملال ٹوپی والے بشر لکمان صاحب بے حساب لوگ ہیں ان میں ہمارے بے حساب دوست ہیں کبھی کڑی ہونا نا کبھی وہ اپنی بہن مطلب اس لڑکی کو بلا کے یہ کہہ دیں کہ ہر دفعہ تم یہ انہی کے ساتھ کیوں سیٹھ ہوتی ہو سوری اگر یہ بات کسی کو بری لگ رہی ہے لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقتیں ہیں اور تلخ حقیقتیں ہیں تو مشاہد حسین صاحب لڑکی کے بھائیوں کو بھی نہیں بلا کے پوٹ سکتے کہ آرکہ آپ اپنی بہن کو سمجھائیں کہ اس طرح نہ کرے یا کم از کم پھر وہ بیلنس کرے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جو اٹسٹر لالیتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی لالے خیر یہ لائٹن نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں ان کا اتنا جگرہ نہیں تھا حضوری اللہ مسلم لیگ نون سے جب یہ بات پوچھی گئی تو میں نے ان سے پوچھا حضور یہ کمیٹی مطلب حکومت کی چولی میں جا کے ڈال دی کہ وہ مشاہد سینس صاحب گئے انہوں نے کہا کہ کمیٹی تھا پارنی میرے گل چکے چیئرمن سینٹ صاحب میں نے انتظری دفعہ والی کمیٹی دے دوں تو اب پاکستان کی ڈیفنس کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹڈیاں جناب موجہ بارہ لگیں ہیں کم از کم یہ ہے کہ سورس بن گئے کم از کم یہ ہے کہ سیکٹری ڈیفنس ہو اور جو ہمارے جو ڈیفنس سے مطلقہ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کی مرب صبحیں گزریں گی آپ کی شامیں گزریں گی آپ کے بھاگ کھل جائیں گے آپ کے تعلقات سیدھے ہو جائیں گے تو میرا مطلب ہے وہ پی بیک کریں گے آپ کو یہ تعلقات تو انہوں نے جو وزارتے یعنی سٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس اس کا انتخاب کیا اور چیئرمن سینٹ صاحب جو ہیں وہ چونکہ کمزور وکٹ پر کھڑے ہو کے دو طرفہ بیٹنگ کر رہے ہیں ان کو اتنی ہی ضرورت حکومت کی اور اتنی ہی ضرورت اپوزیشن کی ہے تو انہوں نے پھر مشاہد حسین سینٹ صاحب کی درخواست کے اوپر میرا مطلب ہے کہ دل و جان سے عمل کیا اور ان کو وزارتے سوری جو دفع کی ہے کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیفنس اس کی چیئرمن شکتے دی نون لیگ سے جب یہ میں نے آج ان کے جو اہم لوگاں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خود لینے گئے تھے اور مشاہد حسین سینٹ صاحب نے یہ تن تنہاں فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ مشاہدتی عمل کے ذریعے ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو برحال گلا ہے اچھا لیکن گلا ہے لیکن ہونا کچھ نہیں ہے یا تو ہونا کہ آپ بحسیت پارٹی ان کے ذرا باز پرس کریں ان کے ذرا کان کھینچیں ان سے پوچھیں کہ تو اڈا نواب کتھوں آگئے ہیں اپنے فیصلے اپنی کرنے والا ایڈی گل لے دے پھر جناب کار جاؤ لیکن وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ مشاہد حسین سینٹ صاحب جو ہیں ان کا مسلم لیگ نون میں آنا مسلم لیگ کاف سے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کچھ اس طرح کی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو چوری نصار کی کمی پوری کر سکے تو چوری نصار صاحب کی کمی مشاہد اللہ مشاہد حسین سینٹ صاحب پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسلم لیگ نون اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو توقعات بہت ہیں لیکن یہ توقعات جو ہیں وہ پوری میرا خیال ہے کہ ہونا مشکل ہے چوری نصار چوری نصار ہیں اور مشاہد حسین سینٹ صاحب مشاہد حسین سینٹ صاحب ویسے چوری نصار صاحب بھی جب باری آئی تھی پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جب وہ چیرمین ہوا کرتے تھے جب وہ باری آئی تھی ساتھ سابق جرنیلوں کے احتساب کی جس میں یہ گالف کلاب اور بھی کافی سارے تھے تو جناب نے استیفہ دے کہ وہ گھر چلے گئے تھے ای پی سی سے یعنی کہ پبلک پی ای سی سے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی سے برحال تو یہ والا معاملہ تو رہے گا اور جو بھی ہوگا وہ تو رہنا چاہیے اب تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جوید حاشمی صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کو پہلے تھا کہ انہوں نے ایک وہ سٹیٹمنٹ دی تھی آپ کے یعنی ریکارڈ کی تھی وی لاغ کیا تھا جو بھی کہہ لیں اس کے بعد انہوں نے حکومت پنجاب کو یاد آ گیا کہ ان کی بیٹیوں کا سکول جو ہے وہ بھی غیر پر انہیں تعمیرات ہیں ان کے دماد کی بھی ساری گرا دی آج چھٹی آلے دن ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی بیٹیوں کے اور ان کے وہ سیز کر دیئے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اکاؤنٹس ہیں میری بچیوں کے وہ فیسے شیس ہیں اور سارے اخراجات پورے ہوتے تھے داد رسی کا کوئی فورم نہیں بچا اب داد رسی کا فورم یہاں پر کس کا بنتا تھا اسی انسانی ککی اس کمیٹی کا اوپر ہی بنتا تھا تو لیکن وہ مشاہد حسین صاحب ظاہر ہے کہ وہ دوڑ گے تو اب حکومت جو ہے وہ خودی منصف ہے خودی مدعی ہوگا خودی وکیل کیونکہ کمیٹی کی صدارت اس کے پاس ہوگی چیئر پرسنشپ جو ہے وہ چیئر مین ان کا ہوگا تو کیا انسانی ککی ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب بہانہ کیا افیشلی لگایا ہے مشاہد حسین صاحب نے کہ یہ فنکشنل نہیں ہے فنکشنل کیوں نہیں ہے کہ جی کہ اب تو حکومت نے اس میں ایک مہکمہ بنا دیا ہوگا ہے وہ شیری مزاری کے نیچے انسانی حقوق سے متعلق جو ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہوگا ہے تو کام تو وہ کر رہا ہے پائیں آپ نگران ہیں آپ نگران ہیں آپ وزارتوں کے اوپر بھی تو وزارتیں ہوتی ہیں نا یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں بیسکلی یہ وزارتوں کو منیٹر کر رہی ہوتی ہیں دفاع کی بھی ایک وزارت ہے یہ انسانی حقوق کا اگر انہوں نے کمیشن بنا دیا ہوگا ہے نیچے تو شیری مزاری صاحبہ کے نیچے تو پھر کیا آپ نے تو نگران نہیں کرنی ہے تو لیکن نہیں مطلب بہانے بہانے صرف یہ کہ آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کا کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو محول بنا ہویا ہے وہ انسانی حقوق کے اوپر آپ انٹرنیشنل ڈریکنگ میں پاکستان کا نمبر دیکھے کہاں پر وہ سٹینڈ کرتا ہے اور دنیا بھر کو تشویش ہے کہ پاکستان میں یومن رائٹس جو ہیں وہ یعنی کشمیر سے لے کے تو پشاور تک اور خیبر وہ کیا کہتے ہیں تورخم سے لے کے کراچی تک اور ادھر وہ خاران سے لے کے تو وگا بارڈر تک یہی معاملہ چر رہے ہیں یہاں پر صورتحال مخدوش ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور عمران حان صاحب کی اس حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا مطلب انسانیت سوز مظالم ہوئے ہیں یہ آپ بھول سکتے ہیں سائی والوالہ سانیہ کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا مطلب بچیوں کو آپ نے ایک وہ بچی جو گوائی دے سکتی تھی وہ بچ گئی تھی اس کو آپ نے پھر گاڑیاں بٹھا کے گولیاں مار دی تو اس طرح کے جو ظلم ہیں ان کے آپ کہہ لیں کہ خلاف جہاں پر آواز کی شنوائی ہو سکتی تھی کسی کی دادرسی ہو سکتی تھی وہاں سے پوزیشن اٹھ گئی ہے اب لوگوں کے پاس یہی راستہ بچا ہے جو اس وقت کہہ لیں کہ بیری آٹان میں ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں کھڑے ہیں اور اپنا پھر وہ کہتے ہیں کہ انصاف لینے جب لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خطرناک جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور اور کراچی کے یعنی لاہور اور کراچی شہروں میں طالبان عدالتیں لگایا کرتے تھے حضور اللہ یہ میرے دفتر سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر چبرجی ہے چبرجی میں عدالتیں لگا کرتی تھی طالبان کی تصفیہ ہوتے تھے بلا کے اور لوگ بسد خوشی جاتے تھے کیوں جاتے تھے کہ ہماری عدالت انصاف کرنے میں ناکام ہو چکی تھی ہمارا نظام انصاف انسانیت سوز ہے یہاں پر انسانیت کی تظلیل ہوتی ہے ہمارے بخشی ہانوں میں ہماری جلوں میں ہمارے عدالتوں میں آپ کبھی جا کے وزٹ تو کریں بلکہ ججوں کے ساتھ وہ انسانی سلوک نہیں ہے کہ ایک جا جا اور تین تین ہزار کیس لگے ہمیں ایک دن میں سننے کے لیے تو یہ بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کے اوپر جنہوں نے آواز اٹھانی تھی وہ اپنی آواز ظالموں کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کمیٹی کو کسی کی چیئر پرسنشپ سے خود کو سرنڈر کرنا اور حکومت کے حوالے کرنا یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری ہے بے وفائی ہے جو مسلم لیگ نون کے مشاہد حسین سید نہیں کی ہے اگر نواز شریف صاحب مشاہد حسین سید کی جواب پرسی نہیں کرتے ان کی جواب تلبی نہیں کرتے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو مشاہد حسین سید کی صورت میں پاکستان کے اقتدار کے اوانوں تک رسائی چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی چاہیے ان کو پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ